امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو تم نے کسی کا حق مارا ہے اب اس جملے پہ خدا کی قسم قربان نہ ہو جائے تو اور کیا کریں کیا خوبصورت جملہ امام علی کہ اگر تمہارے پاس مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو تم نے کسی کا حق مارا ہے حق مارنے کے بعد بھی آپ اس کو اپنا حق سمجھیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حقائد کی اپنی قبر کی کشادگی کی اور عذاب الہی سے بچنے کی دعائی کریں وہ امام کہتی تھی کہ جو دودھ والا نا اس نے بڑی اچھی تربیت کی تھی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تو وہ دودھ والا آتا تھا تو صبح صبح دھیرہ آتا تھا نماز کے بعد وہ آ جاتا تھا تو وہ آ کے جب دیچکی دیتی تھی اس کو دودھ دینے کے لیے تو وہ دیچکی کو ہمیشہ سونگتا تھا تو کبھی کہتا تھا ٹھیک ہے کبھی کہتا تھا اس میں سے سالن کی بدو آ رہی ہے اس میں دودھ نہیں ڈالنا کیونکہ دودھ اللہ کا نور ہے پھر وہ کہتا تھا اس میں کل کا دودھ جو ہے اس کی ہمکاری ہے یہ لے جاؤ یہ دودھ خراب ہو جائے گا وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بری چیز ہو اس میں تم نور جیسی چیز بھی ڈالتے ہو یہ وہ اپنے گمان سے کہہ رہا تھا تو وہ خراب ہو جاتی ہے یہ کافی بڑا پیغام تھا لیکن اگلا پیغام اس گوالے نے کیا دیا خدا کی قسم دینے والے کتنا کانٹریبیوٹ کرتے ہیں زمانے میں اس نے کہا دیکھو بیٹا جب یہ خراب ہو جائے نا تو ہر خراب چیز کو پھینک نہیں دیتے ہر خراب چیز کو پھینک نہیں دیتے خراب چیز کو بھی صحیح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر دودھ خراب ہو گیا پھٹ گیا ہے تو اس کی مٹھائی بنا لو اس سے کھویا بنا لو اس سے سالن میں ڈال لو اس سے کوئی ایسی چیز کر لو جو کارامت ہوگی اور ان عورتوں نے اپنے زمانے میں بات سیکھی اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم سے پچھلی نسل نے کسی کا حق مارو بہت کم ہے آج کوئی ایسا نہیں ملتا جس نے حق نہ مارا